لَا هُمَئِيَّكَ نَعْبُدُ وَئِيَّكَ نَسْتَعِينَ السلام و السلام بطہیت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادِ حتیبین التاحرین المعصومین سم صلات و السلام على الصدیقت المبارکہ الرازیت المرضیہ عالمت و غیر معلمہ بلکی سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال ام الكتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام العائمہ ام العلوم، ام الہدا، ام المعصومین ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام ابیہ السید فاطمت زہرہ و لعن اللہ تعالیٰ لعادائه مجمعین اما بعد فقط کال حق سبحانہ تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسمو بمواقع النجوم بلندر سلوات اللہ دعا مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے اللہ بانیان مجلس کی یہ صفیہ ذا بچائی نبی کی طیبہ طاہرہ سیدہ زہرہ بیٹی اپنی بارگاہ جلیلت القدر میں قبول و منظور فرمائے جتنے بھی آپ حاضرین تشریف فرمائے ہیں شہزادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر عجر عطا فرمائے ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کے پیروکاروں میں سے فرمائے امام حسین کی حبداروں میں سے اور عزداروں میں سے فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی انولی اللہ جاری فرمائے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہرہ درود کا لیں بلند آواز سے سروات پڑھیں اجازت ہے گفت کو شروع کی جاسے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے بسم اللہ متوجہ ہے سبانچی میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک ایسی آیاء کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خدا قسم کھا رہا ہے اگر ذہن متوجہ ہے مجلس کی جانب تو میں جملہ بدلتا ہوں قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے خدا قسم کھا رہا ہے اللہ قسم کھا رہا ہے قسم تب کھائی جاتی ہے جب بات میں یقین بڑھانا ہو قسم کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو سب سے عزیز ہو جو افضل ہو جو متبرک ہو جو عالی ہو جو پاک ہو اگر قسم کی حالتوں کو آپ سمجھتے ہیں تو میں قسم کا ترجمہ پڑھوں اور آپ کے چہروں پہ نورِ ویلائے چمک اٹھے کہ اللہ قسم کھا کیا رہا ہے خدا کہہ رہا ہے فلا اکسمو بے مواقع النجوم مجھے اس دروازے کی قسم جہاں ستارے سجدے میں گرتے ہیں مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں مجھے اس چوکھٹ کی قسم اللہ نے ستارے کی قسم نہیں کھائی گھر والوں کی قسم بھی نہیں کھائی مجھے اس دہلیز کی قسم ہے جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں اللہ کی کائنات میں مولوی پھر کے دیکھے اور مجھے بتائے کہ وہ کون سا دروازہ ہے جہاں ستارے نازل ہوئے ہیں اگر حویلی زہرہ کے سوا کوئی حویلی نہ ملے تو پھر مان لینا مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے اللہ قسم کھائے تو زہرہ کے دروازے کی خدا کے نزدیک سب سے بڑی قسم ہے دہلیز زہرہ کے اہل علم تشریف فرمائے بیاسی مقامات پہ اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں شہر کی قسم اثر کی قسم تین کی قسم بیاسی کی بیاسی قسموں کا تعلق یا علی سے ہے یا زہرہ سے خدا کہہ رہا مجھے اس دروازے کی قسم مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں یہ دہلیز ہے سیدہ کے میں کہہ رہا ہوں شہزادی کے فضائل نہ بھی پڑھے جائیں صرف دہلیز کے فضائل پڑھے جائیں انسانی ذہن تو اتنی وسط نہیں رکھتے کہ وہ سیدہ کے فضائل برداشت کر سکے صرف دہلیز پڑھی جائیں دہلیز کے لئے میں ایک جملہ پڑھوں گا جملے کے بعد اندازہ کروں گا کتنا پڑھنا ہے کیسا پڑھنا ہے کب تک پڑھنا ہے ہم عقیدہ لوگ شامل ہو گئے تو دو چار باتیں نہیں ہوگی ورنہ سلام ہو جائے گا میرا عقیدہ ہے میں اسی عقیدے پہ زندہ ہوں اسی پہ مرنا چاہتا ہوں عقیدہ لوگوں پہ مسلط کرنے کا میں قائل نہیں عقیدہ اچھا لگے تو بول کے تائید کرنی ہے عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ اگر جملہ اچھا لگا ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ جملہ نہیں تھا یہ عقیدہ تھا عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ جو بندہ خموش بیٹھا ہے مجھے اس کے عقیدے پہ شک نہیں لیکن وہ سوچ رہا ہے کہاں اللہ کا عرش کہاں زہرہ کا دروازہ کہاں خدا کا عرش کہاں سیدہ کی دہلیز تو ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں بچہتی بندے بیٹھیں مجھے بتاؤ اللہ کے عرش پہ کون رہتا ہے جبرین رہتا ہے مکعی رہتا ہے اسرفی رہتا ہے عزرائی رہتا ہے اب بتاؤ دہلیز زہرہ پہ کون بیٹھتا ہے سلمان بیٹھتا ہے کمبر بیٹھتا ہے نکداد بیٹھتا ہے حسیفہ بیٹھتا ہے فضہ بیٹھتی ہے مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے نکال کے دکھاؤ ساری سندگی سلمان نے علی سے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ بھیج دیجئے کمبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے فضہ نے کہا ہو مجھے عرش روٹی مگوا دے ادھر والے ادھر نہیں جاتے ادھر والے مسکین بن کے فقیر بن کے یتیم بن کے بسم اللہ سرکار مولا حسین عزت تا فرما ان کی خواہش نہیں کہ ہم وہاں جائیں ان کی خواہش ہے کہ وہ یہاں جب وہ یہاں آتے ہیں تو پھر وہ فرشتے بن کے نہیں آتے ان کے دروازے پہ آگے اہدہ تو بتانا کفر ہے یہی تو وجہ ہے یہ مجلس حسین بھی اسی بات کا ثبوت ہے بندہ مجلس میں آئے تو مجلس میں آکے یہ نہیں کہتا کہ مجھے آگے بٹھاؤ میں پی کے ہوں مجھے اچھی جگہ دو میں منسٹر ہوں کیونکہ یہ ظہرہ کا دروازہ ہے یہاں اہدہ بتائے نہیں جاتا اس دروازے پہ جبریل کھڑا تھا اندر سے پوچھا کہ کون ہے کہنا کا درزی ہوں ان کے دروازے پہ اللہ کے فرشتے آئیں ملک آئیں تو وہ بھی آکے دروازے پہ نوکری سناتے ہیں متوجہ ہے سابان اچھا مجھے یہ مجموع بول کے بتائے یہ فرشتے ہر دروازے پہ جا کے ایسے ہی نوکری سناتے ہیں قرآن ممبر پہ لے اگر متوجہ موضوع پہ ہیں تو پہلا نتیجہ آگیا ظہرہ کی دہلیج میں اور ابراہیم کی دہلیج میں فرق ہے وہاں آتے ہیں موزز ہو جاتے ہیں یہاں آتے ہیں مسکین ہو جاتے ہیں وہاں موزز بن کے جا رہے ہیں یہاں مسکین بن کے آ رہے ہیں حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے آئے ابراہیم کی مہمان نوازی دیکھنے کے لیے اللہ کا مہمان نواز نبی تھا ڈیرے دار نبی تھا بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتا تھا خدا نے فرشتوں سے کہاو میں تمہیں اپنے خلیل کی مہمان نوازی دیکھاؤں فرشتوں کو انسان کی شکل میں اللہ نے ابراہیم کے گھر بیجا ابراہیم کے گھر فرشتے آئے ابراہیم نے نہیں پہچانا میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ مائلس کی ابتدا ہے جتنا ہو سکے عقیدت والے صحیحے ہو جائیں ابراہیم کے گھر فرشتے آئے ابراہیم نے نہیں پہچانا میں دلیل دیتا ہوں ابراہیم پہچانتے تو کھانے کا بندوبست نہ کرتے کھانے کا بندوبست کرنا بتا رہا ہے کہ ابراہیم نے نہیں پہچانا ابراہیم کے گھر آئے فرشتے ابراہیم نے نہیں پہچانا ابراہیم کے گھر فرشتے آئے ابراہیم نے نہیں پہچانا ابراہیم کے گھر فرشتے آئے ابراہیم نے نہیں پہچانا شیعہ ذاکری کا یہ حسن ہے کہ ہمارے ہاں لفظوں کے ساتھ سیدوں کو خراج بیش کیا جا سکتا ہے میں کوئی مطابقت یا مماثلت تو پڑھنے لگا ابراہیم کے گھر فرشتے آئے ابراہیم نے نہیں پہچانا خلیل اللہ بھی تھا اللہ کا نبی بھی تھا دروازے میں فرشتے کھڑے تھے ابراہیم نے نہیں پہچانا زہرہ کے دروازے میں جبریل آیا جبریل نے آیا کہا درس ہی ہو فیزار نے کہا مجھے پتا ہے تو جبریل ہے بسم اللہ باواجی بسم اللہ اللہ یا صور یا علی متوجہ ہے صاحبہ ابراہیم کے گھر گئے معزز متوجہ ہے کیلئے سیدہ کے دروازے پہ آئے تو مسکین ابراہیم نے مہمانوں کے لئے کھانا لگا دیا کھانا لگ گیا راز کھل گیا جیسے معزز سننے کا طریقہ کھانا لگ گیا راز کھل گیا ابراہیم نے کہا شروع کرو وہ چپ ابراہیم نے کہا کھاؤ چپ ابراہیم نے کہا کھاتے کیوں نہیں قرآن کہتا ان میں سے ایک بولہ ہم نہیں کھاتے ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھاتے وہ سے کہا اللہ کا نبی ہم انسان نہیں فرشتے ہیں تیری مہمان نوازی دیکھنے کے لئے آئے تھے بھیجا اللہ نے تھا آہم گئے مہمان نوازی تیری دیکھ لی دستر خان تیرا سج گیا نیمت تُو نے سجا لی ہم کھاتے نہیں ہماری فطرت میں بھوک نہیں ہماری طبیعت میں طلب نہیں نفس اللہ نے ہمیں دیا نہیں خواہش ہم رکھتے نہیں ہم نہیں کھاتے ابراہیم کہتا رہا کھاؤ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے ابراہیم کہہ رہا ہے کھاؤ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے ابراہیم کے گھر کھانی رہے تھے زہرہ کا دروازہ بند ہے دستک دے کے کہہ رہے ہیں روٹیاں دو فقیر آئے روٹیاں دو وہاں کھا نہیں رہے وہاں کھا نہیں رہے یہاں سے جا نہیں رہے اگر اردو جملہ سنو تو بہت بہترین جملہ یہاں دینے لگاؤں ابراہیم کے گھر کھا نہیں رہے زہرہ کے درواز سے جا نہیں رہے فرق ہے وہ خلیل اللہ کا گھر تھا یہ ہجاب اللہ کا گھر ہے وہاں اللہ کا دوست رہتا تھا یہاں اللہ کا راز رہتا ہے میں نے تو پہلے کا عزت والے چہرے بیٹھے ہیں صرف دہلیز پڑھی جائے تو عقل زخمی ہو جائے ابھی تک ایک ہی واقعہ ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے جیسے لکھا گیا تھا اس میں کسی نے بھی نئی تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ سلمان زہرہ کی دہلیز پہ آکے داڑی سے سنا ہوا ہے آپ نے جھاڑو دیتا تھا ہر دیکھنے والے کی آنکھ اپنا اثر ہوتا ہے جس بندے کو میلس کے کبھی زندگی میں نہیں آیا اسے یہاں لاکے کھڑا کر کے پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے وہ کہے گا ایک بندہ بول رہا تھا باقی سن رہا تھا اسے پنجلس کا پتہ ہی نہیں میلس میں بیٹھے ہوئے بچے کو اٹھا کے پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے وہ کہے گا مجلس پڑھی جا رہی تھی ذکر شبیر ہو رہا تھا ہم سن رہے تھے دیکھا اس نے بھی ہے دیکھا اس نے بھی اس کا دیکھنا اور تھا اس کا دیکھنا اور ہے اس کا اپنا عرفان تھا اس کی اپنی معرفت ہے جس نے سلمان کو زہرہ کے دروازے پہ دیکھا اسے لکھ دیا کہ داڑی سے جھاڑو دے رہا تھا پھر آگے سے کسی نے کچھ بھی نہ پوچھا عزت والے چہروں سے میں بھوچ لیتا ہوں جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی ہو دلیل اچھی لگے تو بول لینا جھاڑو تو ہمیشہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں کوئی صفائی مقصود ہو جو ہوئی یتاہرہ کم تطہیرہ اب آپ پہ رشان ہو گئے کہ شاید میں اس واقعے کی نفی کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا نہیں تھا ایسا ہوا تھا سلمان گئے بھی تھے چھکے بھی تھے داڑی کو زہرہ کی دہلیز پہ پھیرا بھی تھا لیکن دیکھنے والے نے سمجھا کہ شاید جھاڑو دے رہا ہے جھاڑو نہیں دے رہا تھا رات کے سجدے میں گرے ہوئے تارے نور کی داری سے چون رہا تھا کیونکہ اللہ نے قرآن میں خدا نے قرآن میں تارے کے آنے کا ذکر کیا ہے جانے کا نہیں کیا خدا نے یہ کہا ہے کہ ستارے آتے ہیں یہ نہیں کہا کہ پھر واپس جاتے بھی جب آئے تھے تو پھر گئے کہاں اور ویسے بھی میں اردو عدب کا بہتر جملہ پڑھوں جو زہرہ کے دروازے پہ آکے غروب ہو جائے پھر وہ کبھی بھی تلو نہیں ہوتا ان کے دروازے پہ آنے کے بعد دوبارہ تلو ہونے کی آرزو ہی نہیں رہتی مجھے تو ان کے دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آئے میں تو ابھی تک وہ فقیر ڈھونڈ رہا ہوں جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا کیونکہ وہ بھی آتا ہوا نظر آیا ہے جاتا ہوا نظر آیا ہے ان کے دروازے پہ آکے دس تک دے کہتے ہیں مسکین ہیں فقیر ہیں یتیم ہیں تھے نہ مسکین نہ فقیر نہ یتیم تھے اللہ کے فرشتے زہرہ کے دروازے سے روٹیاں مانگتے رہے میرے مالک تو نے ابراہیم کے گھر کھانے نہیں دیا زہرہ کے دروازے پہ بھیج دیا فرمایا دنیا کے جہل مولوی کو سمجھانا چاہتا ہوں رزق کہاں سے ملتا ہے کل کو یہ نہ ہو کوئی زہرہ کا حبدار کوئی علی کا طرفدار سیدوں سے روٹیاں مانگے مولوی کہہ دے بددت ہے ان سے مانگا نہیں جا سکتا خدا نے کہا میں نے جو نہیں کھاتے انہیں بھی منگوا دیا ہے جن کے طلب ہی نہیں ہے وہ بھی روٹیاں مانگ رہے ہیں مجھے نہیں پتا گلا جملہ کہاں سے دعا نکلے گی کہاں سے دعا نکلے گا اللہ نے فرشتے بھیج دیئے ہیں زہرہ کے دروازے پہ انہوں نے آکے مانگی ہیں روٹیاں آج کوئی بندہ سیدوں کا دروازہ چھوڑ کے ادھر مو کر کے روٹی مانگتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھ پہ لانت کرے ہمیں ضرورت ہو ہم ادھر سے مانگتے ہیں متوجہ صاحبہ پہلے دن آئے دروازے پہ دستک دی السلام علیکہ اہل بیت نبوہ و مادن و رسالہ اندر سے آوازے کون ہے انہمسکین یہ روزے واجب روزے نہیں تھے یہ منت کے روزے تھے رکھوائے نبی نے تھے رکھے اہل بیت نے تھے دروازے پہ آواز آگئی علی نے اپنی روٹی اٹھائی سیدہ نے اپنی اٹھائی حسن نے اپنی اٹھائی حسین نے اپنی اٹھائی چاروں سیدوں نے روٹیاں دی فضہ کو فضہ نے نیچے رکھی پانچویں اپنی روٹی پانچ کی پانچ روٹیاں لے کے فضہ گئی دروازے پہ فضہ نے دروازہ کھولا بغیر دیکھے روٹیاں باہر دیں جو بھی کھڑا تھا اس نے فضہ سے روٹیاں وصول کی اگلے دن پھر افتار کا وقت آیا پھر دستک ہو گئی لہجہ وہی تھا لفظ تبدیل ہو گیا کل والا مسکین آج فقیر بن گیا تھا یتیم بن گیا تھا پھر علی نے روٹی دی سیدہ نے روٹی اٹھائی حسن حسین کی روٹی فضہ نے اپنی روٹی غلاف بنا کے سیدوں کی روٹیوں کو لپیٹا پھر دروازے پہ جا کے دے دی تیسے دن پھر دستک ہو گئی پھر لہجہ وہی تھا صدا تبدیل ہو گئی آج آنے والا کہہ رہا ہے کہ میں قیدی ہوں پھر چار روٹیاں سیدوں کی پانچویں فضہ کی پھر چلی گئی خدا نے روٹیاں مگوالی عرش پہ خدا نے عدل کے ترازو پہ تولی قیمت بنی جنت قیمت بن گئی جنت قیمت ہو گئی جنت آل محمد کی روٹیوں نے جنت کو تول لیا بارہ روٹیاں سیدوں کی تھی تین روٹیاں اس میں فضہ کی تھی خدا نے جنت کی ملکیت فرشتے کے ہاتھ میں رکھی ہاتھ میں رکھے دوبارہ اسی دروازے پہ چلا جا اب دستک دے اندر سے آئے گی زہرہ کی کنیز اس سے کہہ دینا کہ ہم کے فقیر یتیم اور قیدی تو تھے نہیں ہم تو اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو امتحان کے لیے آ رہے تھے لہٰذا اللہ نے تمہاری روٹیوں کے بدلے میں یہ جنت بھیج دی ہے جنت کی ملکیت سیدوں کے گھر رکھے آجا دوبارہ فرشتہ دروازے پہ آیا فرشتے نے دستک دی اندر سے فضہ آئی فرشتے نے کہا دیکھ فرشتہ میں کوئی فقیر مسکین یتیم نہیں ہوں میں اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں نام میرا جبریل ہے خدا نے یہ جنت کی ملکیت دی ہے جنت کی ملکیت کا نامانہ تھا فرشتہ دروازہ بند کر کے قدی اٹھ چبریل نہ ہمیں جزا چاہیے نہ ہمیں شکریہ چاہیے یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا ہمیں نہ اس پہ جزا چاہیے ہمیں نہ اس پہ جزا چاہیے نہ ہمیں اس پہ شکریہ چاہیے یہ ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا بس آخری نتیجہ حکم تھا زیگمشہ جی کا تعمیل ہو گئی آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی روٹیاں چلی گئیں سیدوں کی بارہ تین کس کی تھی فضہ کی قیمت کتنی تھی جنت جنت دی ہے خدا نے پندرہ روٹیوں کے بدلے میں جن میں سے تین فضہ کی تھی اس کا مطلب فضہ جنت کے مالکوں میں آگئی فضہ جنت میں جانے والی نہیں لے کے جانے والی جن کے دروازے پہ نوکری کرو اور وہ جنت کے مالک بنا دے کیا کہنے فضہ تیری قسمت کے سلمان نے کہا تھا فضہ تیرے پاس وہ کون سی افضلیت ہے جو میرے پاس نہیں فضہ نے مسکرا کے کہا یہ افضلیت کم ہے میں اس کے چہرے کی زیارت کرتی ہوں جس کی اس کے سوا کر ہی کوئی نہیں سکتی میں کاریہ رخ سیدہ ہوں میں رسول کی بیٹی کے رخ کا قرآن پڑھتی ہوں ایک مومنہ علیل ہے ہسپیٹل میں ہے دعا فرمائے مالکوں نے صحت والی زندگی عطا فرمائے عزت والا دروازہ تھا جلاد یا مسلمانوں نے جس دروازے پہ محمد رکھتے بھی تھے جھکتے بھی تھے اس دروازے پہ لوگ لکڑیاں لے آئے اس دروازے کو آگ لگی جس دروازے کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا تھا مہینہ منصوب سیدہ سے فضیلت بھی شہزادی کی پڑھی دو جملے شہزادی ہی کی مصیبت کے پڑھوں گا شہادت نہیں دو درد پڑھوں گا ویسے بھی زہرہ کی شہادت ایک تو ہے نہیں کئی بار قتل ہوئی ہے محمد کی بیٹی میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے تو مجھے عزت اللہ کی قسم مجھے نبی کی رسالت کی قسم مجھے بطول کے پردے کی قسم مجھے حسن کے کفن کی قسم مجھے حسین کے لہو کی قسم یہ قسمیں کھائیں ہیں میں نے سنی بھائیوں کے لیے قتل ہوئی تھی تمہارے نبی کی بیٹی گھر آکے مارا تھا مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو زیادہ سے زیادہ تین منٹ اور پڑھوں گا اور آپ کو سلام کروں گا مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے ہم تمہارے ڈر سے بی بی کے مصاحب چھپا چھپا کے پڑھتے صرف تمہیں اتنا سنایا گیا ہے کہ بی بی دربار سے آئی تو سر کے بال سفید تھے کمر محمد کی بیٹی کی جھک گئی تھی سفید بال اور جھکی کمر سن کے رونے والی قوم آج ایک اگلی سطر کہوں تو گھروں تک ماتم کرنا جو سید بیٹھے ہو نہمان سمجھ کے معاف کرنا جو امتی بیٹھے ہو ماتم کا حق ادا کرنا میری سعادت ہے کہ ممبر پہ علم حضرت عباس کی شبیح ہے یہ میرا ہاتھ ہے علم عباس پہ جھوٹ بولو مجھے غازی معاف نہ کرے تو ماتم نہ کر سکے رو نہ سکے تو جانے اور علمو والا عباس جانے جب بی بی دربار سے گھر آئی ہے صرف بال سفید اور کمر جھکی نہیں بی بی کا دائیں ہاتھ رکھ سار پہ تھا محمد کی بیٹی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا بی بی روتی روتی حجرے میں چلی گئی سام والی ملکہ ماں کے پیچھے دوڑی جا کے کہتی ہی اممہ تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے رو کہتی آہ استابول میرا حسین ور جائے گا اونچا نہ بول میرا حسین ور جائے گا سادات و غیر سادات کتنی زخمی تھی نبی کی بیٹی پڑھائی نہیں گیا اگر ماتم کا حق ادا کر سکو اتنی زخمی تھی جتنی شام میں سکینہ زخمی تھی ہم نے تو تمہارے در سے بی بی کے زخم پڑھے ہی نہیں مئلس میں اکثری یہ سادات ہوتی ہے دل کانپ جاتے ہیں جگر ہل جاتے ہیں یہ ہے ممبر کے غلاف میرا ہاتھ مجھے عزت ممبر کی قسم آدھے سے زیادہ زخم بطول نے علی کو بھی نہیں بتائے تو اب بھی آئے نہ کہے تیرا پناہ مقدر آدھی آدھی رات کو چپ چپ کے علی زہرہ کے حجرے کا پردہ اٹھاتے ریت پہ تڑپتی ہوئے محمد کی بیٹی کو دیکھتے روتا ہوا علی جا کے اپنی اولاد کو اٹھاتا گھر کے کونے میں بٹھا کے علی مٹی میں بیٹھ جاتے رو کے اپنے بچوں سے پوچھتے مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے مجھے بتاؤ تمہاری ماں تو کہاں کہاں زخم ہے ایک دن حسن کی آوازیں ہیں بابا اگر تُو برناس کرے تُو شیرِ خدا ہے میں تجھے اپنی ماں کا ایک درد بتاؤ علی کی آوازیں حسن سنا حسن نے دائعات علی کے سر پہ رکھا لیکن کہ بابا تیری غربت کی قسم ہے کئی راتیں ہو گئی ہیں ہماری ماں نماز میں قلود نہیں پھڑا ہی ہماری امہ کے ہاتھ قلود کے لیے نہیں اٹھ رہے تیری امت نے میرے درد کو جلایا